آگے دیکھئے بھئی سبق لائن نفی جنس کے اسم کی بحث چل رہی ہے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ لائن نفی جنس کا اسم بھی منصوبات میں سے ہے لیکن اس کے اندر تین شرطیں پوری ہوں پھر یہ منصوب ہوگا بھئی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے لا کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی درمیان میں فصل نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم نکرہ ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو تب وہ منصوب ہوگا جیسے لا غلام رجل فدار اب یہ غلام رجل یہ لا نفی جنس کا اسم ہے بھئی اور دیکھو یہ غلام کا لفظ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نیز یہ نکرہ ہے کیونکہ اگرچہ یہ اس وقت مضاف ہو رہا ہے لیکن نکرہ کی طرف مضاف ہے اور نکرہ جب نکرہ کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے تو یہ نکرہ بھی ہے اور تیسری شرط کے مضاف ہونا چاہیے وہ بھی یہاں پر پوری ہے تو اس لئے یہ منصوب ہے آپ اس پر نصب پڑھیں گے اور یوں پڑھیں گے لا غلام رجل فدار یا جیسے مشابہ مضاف ہو لا عشرین درہ من لکا یا عشرونہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ تو اس کو لا عشرین درہ من لکا پڑھیں گے یعنی نصب کے ساتھ پڑھیں گے پھر اس کے بعد مزید تفصیل بھی ہم نے متن متن حل کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے اس میں یہ تین شرطیں ہو تو منصوب ہوگا اور اگر یہ شرطیں منتفی ہوں تو پھر کیا حکم ہوگا تو تفصیل بیان کی تھی کہ اگر صرف آخری شرط منتفی ہو جائے یعنی ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مبنی ہوگا علامت نصب پر یعنی جس چیز کے ساتھ اس پر نصب آتا ہے اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا جیسے لا رجولہ فدار اب یہ رجول کا لفظ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے نکرہ ہے لیکن تیسری شرط جو ہے مضاف یا مشابہ مضاف ہو وہ شرط پوری نہیں ہے تو اس لئے یہ مبنی علال فتح ہے اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی شرط منتفی ہوئی یعنی ساتھ نہ ملا ہوا یا نکرہ نہ ہوا تو پھر اس صورت میں اس اسم پر رفع پڑھیں گے اور نیز تقرار اسم بھی ہوگا تقرار اللہ کے ساتھ جیسے لا زیدن فدار ولا عمرن یا لا فدار رجلن ولا مرأتن تو دیکھو یہاں منصوبات کی بحث چل رہی ہے اور صاحب کافیہ نے فرمایا المنصوب بلا کہ منصوبات میں سے ایک وہ ہے جو منصوب ہوتا ہے لا کی وجہ سے کہنا تو یوں چاہیے تھا اسم لا کہ منصوبات میں سے کیا ہے اسم لا ہے لیکن اسم لا نہیں کہا بلکہ کہا المنصوب بلا وہ جو منصوب ہوتا ہے لا کی وجہ سے تو اس کی کیا وجہ ہے صاحب کافیہ نے اسم لا کیوں نہیں کہا تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا لا نفی جنس کی اسم کی تین صورتیں ہیں بھئی کبھی وہ منصوب ہوگا اور کبھی وہ مبنی علی الفتح ہوگا اور کبھی وہ مرفوع ہوگا تو تین صورتوں میں سے صرف ایک صورت کے اندر وہ منصوب ہے تو اگر تینوں صورتوں میں منصوب ہوتا تو بھی صاحب کافیہ کہہ دیتے اسم لا تو اس صورت میں صاحب کافیہ کا کلام حقیقت پر مبنی ہوتا بھئی دیکھو ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز حقیقت یہ ہے کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسی میں اس کو استعمال کیا جائے یہ کیا ہے حقیقت اور مجاز کیا ہے کہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے جیسے شیر کا لفظ وضع ہے ایک جنگلی درندے کے لیے تو اگر شیر کا لفظ بولیں اور آپ جنگلی درندے کے معنی کا ارادہ کریں تو یہ ہے حقیقت اور اگر آپ شیر کا لفظ بولیں اور اسے بہادر آدمی کا ارادہ کریں تو یہ اس کو کہتے ہیں مجاز تو اگر تینوں صورتوں میں لا کا اسم کیا ہوتا منصوب ہوتا توجہ ہے تو پھر بھی صاحبِ کافیہ کہہ سکتے تھے کہ اسمِ لا منصوبات میں سے ہے تو اس صورت میں صاحبِ کافیہ کا کلام حقیقت پر مبنی ہوتا کیونکہ حقیقت میں بھی لا کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب یا یا تین میں سے کم از کم دو صورتوں کے اندر بھی دو صورتوں کے اندر بھی اگر لا کا اسم منصوب ہوتا تو بھی صاحبِ کافیہ کہہ سکتے تھے کہ اسمِ لا منصوب ہوتا ہے کیونکہ لِلْاکسَرِ حُکْمُ الْكُلِ لِلْاکسَرِ حُکْمُ الْكُلِ تو تین میں سے دو صورتیں اکثر ہیں نصف سے زائد ہیں تو کم از کم دو صورتوں میں بھی لا کا اسم منصوب ہوتا تو صاحبِ کافیہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں لا کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور اس صورت میں صاحبِ کافیہ کا کلام حقیقت تو نہ ہوتا حقیقت پر تو مبنی نہیں لیکن مجاز پر مبنی ہے کس طرح؟ کیونکہ تین میں سے کتنی صورتوں میں منصوب ہوتا فرض کرو اگر تین میں سے دو صورتوں میں اور وہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں لا منصوب ہوتا ہے اس سے تو کیا پتہ چل رہا ہے تمام صورتوں میں منصوب ہوتا ہے اور تمام صورتوں میں تو وہ حقیقتاً منصوب نہیں تو بھی اس صورت میں بات چل جاتی کس ضابطے پر کہ لیل اکسر حکم القل تو یہ مجاز پر کلام محمول ہو جاتا لیکن نہ تو صاحبِ کافیہ حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لا منصوب ہوتا ہے اور نہ مجازاً کیونکہ اکثر احوال میں بھی وہ منصوب نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَلَا يَسِّحُ جَعْلُهُ مُطْلَقًا مِنَ الْمَنْسُوبَاتِ لہٰذا لا کے اسم کو مطلقاً منصوبات میں سے قرار دینا صحیح نہیں ہے لا حقیقتاً ولا مجازاً نہ تو حقیقتاً اور نہ مجازاً اگر تمام صورتوں میں منصوب ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے اس میں لا منصوب ہوتا ہے اور یہ کلام حقیقت پر مبنی ہوتا یا اکثر صورتوں میں منصوب ہوتا تو بھی صاحبِ کافیہ کہہ سکتے تھے کہ لا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور پھر یہ کلام مجاز پر محمول ہوتا اور لیل اکثر حکم القل کے ذابطے کے تحت بھی بات سمجھ میں آگئی تو لیکن یہاں پر نہ اس کو حقیقتاً منصوبات میں سے قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ مجازاً تو صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْحُ جَعْلُهُ مُطْلَقًا مِنَ الْمَنْسُوبَاتِ لَا حَقِيقَتًا وَلَا مَجَازًا تو صحیح نہیں ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کو مطلقاً منصوبات میں سے قرار دیا جائے لا حقیقتاً وَلَا مَجَازًا نہ تو حقیقتاً اور نہ مجازن یعنی نہ تو حقیقتاً لا نفی جنس کے اسم کو منصوبات میں سے قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ مجازن بات سمجھ میں آگئی پھر صاحبِ جامی نے ایک اور جواب بھی دیا کہ بھئی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم مطلقاً منصوب ہوتا ہے مطلقاً منصوب ہوتا ہے ہاں وہ کبھی منصوب ہوگا لفظاً اور کبھی منصوب ہوگا محلن کیونکہ تین صورتیں ہیں ایک صورت میں جب تینوں شرطیں پوری ہوں تو لا کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے لفظاً یعنی لفظوں کے اعتبار سے ہم اس کے اسم کے نصب پر تلفز کرتے ہیں اور جب تیسری شرط پوری نہ ہو تو لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے لا رجولہ فدار لیکن مبنی کا عراب کیسے بتایا جاتا ہے محلن بتلایا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا رجولہ فدار یہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہے محلن جبکہ تیسری صورت جس میں لا نفی جنس کا اسم مرفو ہوتا ہے تو وہ تو حقیقت میں لا نفی جنس کا اسم ہے ہی نہیں کیونکہ لا اس کے اندر عمل ہی نہیں کر رہا اس پر جو رفع آ رہا ہے وہ ابتدا کی وجہ سے ہے وہ مبتعدہ ہے وہ لا نفی جنس کا اسم نہیں تو لہذا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے البتہ کبھی لفظاً منصوب ہوگا اور کبھی محلن منصوب ہوگا اس کے بعد صاحبِ کافیہ نے تعریف کی تھی کہ لائنفی جنس کا اسم وہ ہے جو لائنفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مصندلہ ہوتا ہے اگر صرف لائنفی جنس کے اسم کی تعریف مقصود ہوتی تو اتنی ہی تعریف کافی تھی کہ لائنفی جنس کا اسم کسے کہتے ہیں وہ جو لائنفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند علیہو وہ ہے لائنفی جنس کا اسم لیکن یہاں وہ مطلق اسم کی تعریف نہیں کرنا چاہتے بلکہ لائنفی جنس کے اس اسم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں جو منصوب بھی ہو تو اسی لئے آگے پھر تین شرطیں بھی ذکر کی کہ یلیہ ملا ہوا ہو ساتھ نکرہ تن اور نکرہ ہو اور مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو پھر اس کے اندر ترکیب ذکر کی تھی صاحب جامی نے اور بتلایا تھا کہ یلیہ نکرہ تن اور مضافن او مشابہن بھی یہ تینوں حال ہیں اور اس میں یا تو ان کو آپ احوال مترادفہ بنائیں ہوا المسند علیہ یہ علیہ کی حاضرمیر سے تینوں کو حال بنا دیں تو یہ احوال مترادفہ ہو جائیں گے اور آپ چاہیں تو یہ جو پہلا حال ہے یلیہ یہ جو پہلا حال ہے یلیہ اس کو یا تو علیہ کی حاضرمیر سے حال بنا دیں یا دخولی ہا کی حاضرمیر سے کیا کر دیں حال بنا دیں اور میں نے بتایا تھا حال کس سے آتا ہے حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفہول بھی کی اور الالیہ کی حاضرمیر جو ہے یہ بھی نائب الفاعل ہے المسند کے لئے توجہ ہے یہ جارمجرور کیا ہے نائب الفاعل ہے تو اس سے حال آ سکتا ہے اور دخولی ہا کی حاضرمیر یہ بھی معنی کے اعتبار سے فاعل ہے دخول مصدر کے لئے داخل ہونا بھئے کس کا داخل ہونا بعد دخولی ہا اس کے داخل ہونے کے بعد کس کے داخل ہونے کے بعد لا کے داخل ہونے کے بعد توجہ ہے دیکھو داخل ہونے والا کون ہے داخل ہونے والا لا ہے تو وہ فاعل بن رہا ہے تو یہ دخولی ہا یہ ہا زمید لفظوں کے اعتبار سے اگر مضافلے ہیں مجرور ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ دخول مصدر کے لئے فاعل ہے بھئی اور اس سے بھی حال آ سکتا ہے تو یہ یلیہا یہ جو پہلا حال ہے یا تو اس کو الیہی کی ہاں ضمیر سے حال بنا دیں یا دخولیہا کی ہاں ضمیر سے اور آگے جو حال آ رہے ہیں نکرتن مضافن او مشبہن بھی ان کو یلیہا کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل کی ہے اس سے حال بنا دیں تو بجو ہے تو کل کتنی ترقیبیں ہو گئیں تین ترقیبیں ہو گئیں پہلی ترقیب کیا کہ سارے حال کس سے بنا دیں الیہی کی ہاں ضمیر سے دوسری ترقیب کیا کہ یلیہا کو الیہی کی ہاں ضمیر سے حال بنا دیں اور اگلے احوال کو اس یلی کے اندر ہوا ضمیر سے حال بنا دیں اور تیسری ترقیب یہ ہے کہ دخولیہا کی ہاں ضمیر سے یہ یلیہا کو حال بنا دیں اور اگلے احوال اس یلیہا کے اندر اسی ہوا ضمیر سے بنا دیں بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر فَإِنْ كَانَ أَيْلْ مُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى الْأَحْوَالِ الْمَزْكُورَتِ بَلْ كَانَ مُفْرَدًا بِانْتِفَاعِ الشَّرْطِ الْأَخِيرِ فَقَدْ وَهُوَ كَوْنُهُ مُزَافًا اَوْ مُشَبَّحًا بِهِ اَيَّلِيهَا نَكِرَةً غَيْرَ مُزَافٍ وَلَا مُشَبَّحًا بِهِ لِي يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنصَبُ بِهِ فَإِنْكَانَ پہلے مطن دیکھ لیجئے ہم ایک دفعہ حل کر چکے ہیں بس صرف ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا اگر لائن ایف ای جینس کا اسم کیا ہو مفرد ہو یعنی تیسری شرط پوری نہ ہو مُزاف یا مشابے مُزاف نہ ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفرد کا لفظ علمِ نح میں چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد بول کر مرقب کو نکال دیتے ہیں کبھی کبھار مفرد جو ہے جملے کے مقابلے میں آتا ہے مفرد کیا کر جملے کو نکال دیتے ہیں کبھی مفرد کا لفظ تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے جب مفرد کہہ دیا جائے تو معنی یہ ہے کہ تصنیہ اور جمع یہاں مراد نہیں اور کبھی کبھار مفرد کا لفظ مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے تو یہاں پر یہ مفرد کا لفظ آیا یہ مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے تو لائن افی جنس کا اسم اگر مفرد ہو یعنی تیسری شرط پوری نہیں یا مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے لیکن پہلی دو شرطیں پوری ہونی چاہیں پہلی دو شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے تو اس صورت میں فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنصَبُ بِهِ تو لائن افی جنس کا اسم مبنی ہوگا علامتِ نصب پر علامتِ نصب پر جیسے لارجولا فیدار یہ رجل کیا ہے اس میں پہلی دونوں شرطیں پوری ہیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تیسری شرط پوری نہیں ہے تو اس لئے یہ کیا ہے مبنی علال فتح اور مبنی ہونے کے علامت کیا ہے اس پر تنوین نہیں آ رہی حالانکہ مانع تنوین یہاں کوئی چیز موجود نہیں آگے تفصیل دیکھنے سے پہلے ہاشیہ میں ایک دو آیتیں اور ان پر ہونے والے اعتراض جواب کو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا کہ جب تین شرطیں پوری ہوں تو لائن افی جنس کا اسم منصوب ہوگا اس پر اشکال ہوتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دیکھئے یہ ہاشیہ میں اگر آپ کو آیت مل جائے یہ ہاشیہ ہے جی اوپر جو متن میں آیا تھا نا میری کتاب میں نکراتن مضافن او مشبہن بھی ہی اس پر ہاشیہ لگا ہوگا اور وہاں نیچے ہاشیہ کے اندر آیت ہے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے تصریب کا کیا مانا ملامت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ماف کرتے ہوئے کیا فرمایا لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اب دیکھو اس آیت کے اندر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ لَا تَسْرِيبَ یہ تو مبنی علی الفتح ہے حالانکہ یہ مشابہ مضاف ہے یہ کیا ہے مشابہ مضاف کسے کہتے تھے جو مضاف تو نہیں ہے لیکن جیسے مضاف محتاج ہوتا ہے مضاف نیلے کا اس کے بغیر اس کا مانا پورا نہیں ہوتا اسی طرح کوئی بھی لفظ جو کسی اور لفظ کا محتاج ہے اس کے بغیر اس کا مانا پورا نہیں ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں مشابہ مضاف تو یہاں دیکھو لَا تَسْرِيبَ یہ تَسْرِيبَ مَسْتَر ہے اور عَلَيْكُمْ یہ جار مجرور یہ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور یہ سِلَا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اس کا سِلَا اور بغیر سِلَے کے اس لفظ کا مانا پورا نہیں ہوتا تو یہ معلوم ہوا یہ تَسْرِيبَ محتاج ہے عَلَيْكُمْ وہ اس کے ساتھ جڑے گا تو اس کا مانا پورا ہوگا اس کے بغیر اس کا مانا پورا نہیں تو یہ تو مشابہ مضاف جب مشابہ مضاف ہے تو اس کو تو منصوب ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا منصوب یعنی معرب ہو اور نصب آئے اور تَسْرِيب اس پر ذرا رفع پڑھیں تَسْرِيبُن تَنْوِين آئے گی یا نہیں رفع پڑھا میں نے نصب پڑھیں تَسْرِيبَ جَرْ پڑھیں تَسْرِيبٍ تو اس پر تو تینوں اعراب حرکت کے ساتھ آئیں گے اور تنوین ساتھ ہوگی لیکن آیت میں کیا ہے لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ یہاں تو یہ مبنی اللہ الفتح ہے حالانکہ یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں یہ اللہ کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے نیز نکیرہ بھی ہے اور مشابہ مضاف بھی ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ اے نحویو آپ کا ذابطہ تو اس آیت سے ٹوٹ رہا ہے اشکال سمجھ میں آیا دوسری ایسے اگلی سطر میں ایک اور آیت ذکر ہے لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یہ نح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب اس کے اندر دیکھو عاصِم یہ لائنفی جنس کا اسم ہے اور آگے مِنْ عَمْرِ اللَّهِ یہ جار مجرور اسی عاصِم سے متعلق ہیں عاصِم مِنْ عَمْرِ اللَّهِ کس سے بچانے والا اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے تو یہ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ کس سے متعلق ہے عاصِم سے تو لہٰذا یہ کیا ہوا مشابِ مُزاف تینوں شرطیں پوری ہیں یہ عاصِم کا لفظ لَا کے ساتھ مِلَا بھی ہوا ہے نَقِرَا بھی ہے اور مشابِ مُزاف ہے تو اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا کیسے ہوتا لَا عَاصِمًا ہونا چاہیے تھا اسی طرح گزشتہ آیت میں لَا تَسْرِبًا ہونا چاہیے تھا تنوین کے ساتھ منصوب بھئی لیکن یہ دونوں لفظ آیت کے اندر مَبْنِ عَلَى الْفَتَحَ ہیں مَانعِ تنوین کوئی چیز نہیں لیکن پھر بھی ان پر تنوین نہیں آ رہی معلوم ہے یہ کیا ہیں مَبْنِ اشکال بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں کیا اشکال ہوا لَا تَسْرِبًا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اس کو کس طرح ہونا چاہیے تھا لَا تَسْرِبًا عَلَيْكُمْ ہونا چاہیے تھا منصوب ہونا چاہیے تھا تینوں شرطیں پوری ہیں اور لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اس کو کس طرح ہونا چاہیے تھا لَا عَاسِمًا توجہ ہے تو لہٰذا تو اس کا جواب دیتے ہیں نحوی حضرات پہلے لَا تَسْرِبًا عَلَيْكُم کو دیکھیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں صلح کو اس کے لئے خبر بنانا جائز ہے یا عَلَيْكُم کس سے جڑ رہا ہے تصریب سے اور یہ تصریب مصدر ہے اور مصدر کیا بن رہا ہے مصدر دلے ہے یعنی لاکہ عِسَم یعنی مبتدہ کی طرح ہے توجہ ہے اور اس مصدر کا صلح مصدر جب مصدر دلے ہو یعنی مبتدہ ہو اور آگے اس کا صلح آ رہا ہو تو اس صلح کو خبر بنانا جائز ہے یا عَلَيْكُم کو تصریب سے نہ جوڑیں اس کو خبر بنا دیں کیا بنا دیں اور جار مجرور براہ راست خبر بنتی ہے یا متعلق چاہیے اس کے لئے متعلق چاہیے تو گویا کلام یوں کر ہو گیا لا تصریبا ثابتن علیکم اب اشکال ختم ہوا اشکال کیا تھا کہ یہ علیکم تصریب سے جوڑ رہا ہے تو یہ کیا ہوا مشابہ مضاف ہم نے بتا دیا کہ یہ علیکم تصریب سے نہیں جوڑ رہا تصریب میں تیسری شرط پوری نہیں ہو رہی یا علیکم کو خبر بنا دو تیسری شرط کیا تھی کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو یہاں تصریب کے ساتھ اور کوئی لفظ جوڑ ہی نہیں رہا یا علیکم کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑا ہی نہیں اگر جوڑیں گے تو یہ مشابہ مضاف بن جائے گا اگر نہیں جوڑیں گے تو اب یہ مشابہ مضاف نہیں ہے تو اب یہ تیسری شرط پوری نہیں ہے اور جب تیسری شرط پوری نہ ہو مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو اللہ کا اسم کیا ہوتا ہے مبنی علی الفتح اس لئے یہ بھی مبنی علی الفتح ہے بات سمجھ میں آگئے تو تصریب یہ کیا ہے لائن ایف جنس کا اسم ہے مبنی علی الفتح ہے اور منصوب محلن ہے اور علیکم یہ جار مجرور کس سے متعلق ثابتوں سے متعلق ہے اور تو معلوم ہوا جار مجرور کا متعلق جو ہے محضوف ہے اور جار مجرور کا متعلق محضوف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر معلوم ہوا یہ علیکم ظرف مستقر ہے توجہ ہے اور آگے جو اليومہ آ رہا ہے وہ مفول فی بن جائے گا اسی ثابتوں کے لئے وہ جو علیکم کے لئے آپ نے ثابت نکالا ہے اسی کے لئے اليومہ کیا بن جائے گا مفول فی تو دیکھو علیکم یہ جار مجرور ہے اس کو بھی ظرف کہتے ہیں اليومہ یہ تو ظرف حقیقی ہے علیکم ظرف مجازی ہے اور اليومہ کیا ہے ظرف حقیقی ہے تو دیکھو دو ظرف آ گئے دو ظرف آ گئے اب ان میں سے کون سا ظرف لغو ہے اور کون سا ظرف مستقر ہے ظرف مستقر کسے کہتے ہیں جس کا متعلق محضوف ہو ظرف لغو کسے کہتے ہیں جس کا متعلق مذکور ہو تو علیکم کس سے متعلق ہوا ثابتن سے اور مجھے بتائیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا ثابتن یہاں موجود ہے یا حضف ہو چکا ثابتن کیا ہے حضف ہو چکا اور اس کی جگہ علیکم نے پکڑ لی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی یہ طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں ثابتن موجود ہے ثابتن یہاں تھا لیکن جا چکا ہے اب اس کی جگہ کس نے پکڑ لی علیکم نے اور وہ سارا عمل جو ثابتن کر رہا تھا اب وہ کون کر رہا ہے علیکم کر رہا ہے ثابتن کے اندر ایک ہوا ضمیر تھی جو کس کو لوٹ رہی تھی لائن افی جنس کے اسم کی طرف کیونکہ لائن افی جنس کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں لائن افی جنس کے اسم کے ساتھ توجہ ہے چلو پہلے درہ ترکیب کر لیں پھر اب دیکھئے یہ لائن افی جنس ہے تصریبہ یہ مبنی علی الفتح ہے اور منصوب ہے محلن یہ لائن افی جنس کا اسم مبنی کا حراب محلن بتلاتے ہیں نا تو یہ منصوب محلن ہے اور علیکم جار مجرور یہ مطالق ہوئے ثابتن سے توجہ ہے ثابتن اور یہ اليومہ یہ مفول فی بن جائے گا اسی ثابتن کے لئے اور ثابتن سیغہ اس میں فاعل میں نے مرفوع نکالا ثابتن ثابتن یا ثابتین میں نے نہیں کہا ثابتن کیوں کہا کیونکہ یہ لائن افی جنس کی خبر ہے اور لائن افی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے تو ثابتن نکالا تو ثابتن سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن جو کس کو راجے ہے تصریب کو کیونکہ لائن افی جنس کی خبر کو لائن افی جنس کے اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو راجے ہے تصریب مستر کو تو اس میں ثابت ان سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل جو ہوا ضمیر ہے اس کے اندر تو ثابت ان سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق یہ جو علیکم ہے اور اليوم ایر مفول فی ہے ان سب سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر ہوئی لائن افی جنس کی اور لائن افی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا آپ دیکھو میں نے آپ کو بتلایا یہ علیکم یہ بھی ظرف ہے اور اليوم ایر بھی ظرف لیکن علیکم یہ ظرف اس کو مجازن ظرف کہتے ہیں حقیقت میں یہ ظرف نہیں ہے جبکہ اليوم ایر حقیقت میں ظرف ہے اور ظرف کا متعلق مذکور ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں اور متعلق محضوف ہو تو ظرف مستقر کہتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں یہاں ثابت ان تھا اب ثابتن جا چکا اس کی جگہ کس نے پکڑ لی ظرف نے پکڑ لی تو جو عمل وہ ثابتن کر رہا تھا اب وہ سارا عمل کون کرے گا یہ علیکم جس نے اس کی جگہ پکڑی ہے ثابتن کیا عمل کر رہا تھا وہ اپنے اندر ہوا ضمیر کو رفع دے رہا تھا وہ ثابتن تو چلا گیا لیکن ہوا ضمیر علیکم کے اندر چھپ گئی اب اس ہوا ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے یہ علیکم یہ ظرف مستقر اور ثابتن کیا کر رہا تھا اليومہ کو نصب بھی دے رہا تھا تو اب اليومہ کو یہ علیکم نصب دے رہا ہے تو وہ سارے کام جو ثابتن کر رہا تھا وہ سارے عمل اب کون کر رہا ہے علیکم تو علیکم کا متعلق تو محضوف ہے یہ تو ہو گیا ظرف مستقر اور اليومہ کو اب نصب کون دے رہا ہے یہ علیکم تو اليومہ کا عامل محضوف ہے یا مذکور ہے مذکور ہے لہذا اليوم ظرف لغو ہے علیکم کیا ہے ظرف مستقر اور اليوم کیا ہے ظرف لغو ہے بات سمجھ میں آگئی اور آپ اس کا عکس بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا عکس بھی کر سکتے ہیں آپ نے علیکم کو خبر بنایا آپ علیکم کو خبر نہ بنائیں بلکہ یہ اليوم جو ظرف حقیقی ہے اس کو خبر بنا دیں لا تسریبا اليوم اور یہ تو مفول فی ہے اور مفول فی کے لئے کیا چاہیے کس نے نصب دیا اس کو کوئی عامل تو چاہیے تو وہ یہاں پھر ثابتن نکالیں گے تو ثابتن کس کے لئے نکالا اليوم کے لئے تو ثابتن سیغہ اس میں فائل باقی ساری ترقیب اسی طرح ہو گیا لیکن آپ غور کرنا ذرا اب ثابتن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمین مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے تسریب کو اور اليومہ اس کے لئے کیا بن گیا مفول فی اور یہ ثابتن آپ نے کس کے لئے نکالا اليومہ کے لئے توجہ ہے تو علیکم اسی ثابتن سے متعلق ہو جائے گا پھر آپ نے اس ثابتن کو حضف کیا اور اليومہ کو اس کا قائم مقام کر دیا اب وہ سارا کام جو ثابتن کر رہا تھا اب کون کر رہا ہے اليوم تو اليوم کیا ہوا ذرف مستقر اسی کے اندر ہوا زمین جو کیا بن رہی ہے فائل ہے اس کو بھی اليومہ نصب رفع دے رہا ہے اور پہلے علیکم کس سے متعلق تھا ثابتن سے اب اس کی جگہ کون آ گیا اليوم تو علیکم اب کس سے متعلق ہوگا اليوم اس ظرف مستقر سے کس سے ظرف مستقر سے تو اب علیکم ظرف لغو بن گیا اور اليومہ کیا بن گیا ظرف مستقر صورت طریقہ سمجھ میں آ گیا تو آپ چاہیں تو علیکم کو خبر بنائیں آپ چاہیں تو اليومہ کو خبر بنائیں جس کو بھی خبر بنائیں گے وہ کیا بن جائے گا ظرف مستقر اس کے لئے ثابتن نکالیں گے اور وہ جو دوسرا ہے وہ کیا بن جائے گا ظرفے لغو بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ تو تھی لا تصریب علیکم اليوم کی ترکیب دوسری آیت تھی لا عاصم اليوم من امر اللہ اس کی اندر دیکھو بھئی پچھلے جملے میں تصریب کے بعد علیکم کو ہم نے کیا بنایا تھا خبر مستر کے بعد اس کا صلح ہے اس کو خبر بنا سکتے ہیں لیکن اس میں فاعل کے بعد جار مجرور آئے اس کا صلح ہے اس کو خبر نہیں بنا سکتے توجہ ہے تو یہاں جو ہے نا لا عاصم اليوم من امر اللہ یہاں پر بھی اگرچہ صورت اسی طرح ہے اليوم ایک ظرف حقیقی ہے اور من امر اللہ ایک ظرف مجازی ہے لیکن یہاں اليوم ہی کو خبر بنانا پڑے گا من امر اللہ کو عاصم کے لئے خبر مستر اگر مبتدہ ہو تو اس کے صلح کو اس کے لئے خبر بنا سکتے ہیں لیکن اس میں فاعل وغیرہ ہو تو ان کے لئے جو صلح ہو اس کو اس کے لئے خبر نہیں بنا سکتے تو پھر اليوم اسی کو خبر بنانا پڑے گا تو لا عاصم تو من امر اللہ کو ہم نے عاصم سے جوڑائی نہیں لہذا وہ مشابہ مضاف نہ ہوا تیسری شرط پوری نہیں جب تیسری شرط پوری نہیں تو وہ مبنی علی الفتح ہے اليوم اس کی خبر ہے اسی طرح ثابتن اليوم اور من امر اللہ جو ہے یہ جار مجرور پھر اس کا کیا کریں گے کہتے ہیں بھئی یہ یہ فعل محضوف سے جوڑ جائے گا بھئی کونسا فعل محضوف کہتے ہیں جو مدلول کلام ہے جس پہ کلام دلالت کر رہا ہے لا عاصم اليوم سے کیا پتا چل رہا ہے ای لا یعصم من امر اللہ تو آگے کیا نکال لیں گے لا یعصم نکال لیں گے جو لا عاصم سے سمجھ میں آ رہا ہے تو مدلول کلام سے ایک فعل سمجھ میں آ رہا ہے وہ آگے محضوف نکال لیں گے اور من امر اللہ اس سے متعلق ہو جائے گا تو گویا کلام یوں ہے لا عاصم اليوم لا یعصم من امر اللہ کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے حکم سے اللہ کی پکڑ سے بھئی مانا سمجھ میں آ گیا اب آئیے کتاب پر بھئی مطن پر دیکھئے بھئی اب یہ مطن کو شرع کے ساتھ دیکھئے فَإِنْ كَانَ أَيِلْ مُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا غَيْرَ وَاقْعِنْ عَلَى الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَتِ پس اگر وہ جو مُسْنَدِ لِهَا جو کس کے بعد آیا ہے وہ جو مُسْنَدِ لِهَا ہے وہ جو لا کا اسم ہے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ أَيِلْ مُسْنَدُ إِلَيْهِ اگر وہ جو مُسْنَدِ لِهَا ہے بَعْدَ دُخُولِهَا لَا کے داخل ہونے کے بعد غَيْرَ وَاقْعِنْ عَلَى الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَتِ اگر وہ احوالِ مذْكُورَا پر واقع نہ ہوا یعنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہوا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر وہ احوالِ مذكورہ پر واقع نہ ہوا وہ جو مُسْنَدِ لِهَا لَا کے داخل ہونے کے بعد بَلْكَانَ مُفْرَدًا بلکہ وہ کیا تھا مفرد تھا کیا معنی بِنتِفَاعِ شَرْطِ الْأَخِيرِ فَقَدْ یہ بات تصویریہ ہے صورت وطلار مفرد ہونے کی کیا صورت ہے کہ بِنتِفَاعِ شَرْطِ الْأَخِيرِ فَقَدْ کہ صرف آخری شرط منتفی ہو آخری شرط نہ ہو تیسری شرط نہ ہو بھئی بھئی وہ تیسری شرط کون سی ہے کہتے ہیں وَهُوَ كَوْنُهُ مُزَافًا اَوْ مُشَبَّحًا بِهِ وہ اس کا مُزَاف یا مشابِ مُزَاف ہونا ہے یعنی یہ شرط منتفی ہو جائے اَيَّلِيهَا نَكِرَةً غَيْرَ مُزَافَةٍ یعنی اَيَّلِيهَا سَاتھ بھی مِلَ هُوَا ہو نَكِرَةً نَكِرَةً بھی ہو لیکن غیر مُزَافٍ وَلَا مُشَبَّحًا بھی لیکن مُزَاف یا مشابِ مُزَاف نہ ہو بھئی لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تاکہ اس پر مرتب ہو سکے ماتین کا یہ قول فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنصَبُ بِهِ تو وہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس پر اس کو نصب دیا جاتا ہے بھئی یہ ذرا عبارت سمجھ لو مطن کیا تھا فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنصَبُ بِهِ اگر لائن افی جنس کا اسم کیا ہو مفرد ہو یعنی مُزَاف یا مشابِ مُزَاف نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ مبنی عَلَى الفَتْح مجھے بتائیے صرف مفرد ہونے پر ہی وہ مبنی ہو جائے گا یا پہلی دو شرطوں کا ہونا بھی ضروری ہے پہلی دو شرطوں کا تو ہونا بھی ضروری ہے لیکن صاحبِ کافیہ نے تو یہاں ذکر نہیں کیا انہوں نے تو صرف اتنا کہا فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا اگر وہ کیا ہو مفرد ہو یعنی مُزَاف یا مشابِ مُزَاف نہ ہو تو وہ مبنی ہوگا عَلَامَتِ نَصَبُ بَرْ تو بات پوری نہیں تھی تو صاحبِ جامی نے بتلایا کہ تیسری شرط منتفی ہونی چاہیے اور باقی دونوں شرطیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہی وہ مبنی ہوگا عَلَامَتِ نَصَبُ بَرْ یہ بات سمجھ میں آگئی پھر عبارت دیکھو اسی لئے انہوں نے کہا اَيَّلِيهَا یعنی ساتھ بھی ملا ہوا ہو نَكِرَةً 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 بھی ہو اور غیرہ مُزَافِ وَلَا مُشَبَحَن بھی ہی اور مُزَاف یا مشابِ مُزَاف نہ ہو صرف یہ ولی شرط منتفی ہو یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تاکہ صاحبِ کافیہ کا قول اس پر مرتب ہو سکے صرف اگر یوں کہا جائے فَإِن کَانَ مُفْرَدًا لَعْنَ فِي جِنس کے حسم کیا ہو مُفْرَد ہو تو فَهُوَ مَبْنِيُنْ عَلَى مَا يُنْسَبُبُهِ یہ تو اس پر مرتب ہی نہیں ہوتا صرف مفرد ہونے پر تو وہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا بلکہ باقی دو مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو لیکن باقی دونوں شرطیں ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئے مفرد ہونے کا کیا معنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو تو یہاں جزہ شرط کے مطابق نہیں تھی فَإِن کَانَ مُفْرَدًا اگر کیا ہو مفرد ہو فَهُوَ مَبْنِيُنْ عَلَى مَا يُنْسَبُبِهِ تو پھر وہ مبنی ہوگا علامتِ نصب پر ادھر دیکھئے مفرد ہونے کا کیا معنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو تو یہاں پر جزہ جو ہے فَهُوَ مَبْنِيُنْ عَلَى مَا يُنْسَبُبِهِ یہ شرط کے مطابق نہیں انہوں نے کیا کہا لائن افی جنس کا ہی سمجھا مفرد ہو تو وہ کیا ہوگا مبنی ہوگا علامتِ نصب پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مفرد ہے لیکن مبنی نہیں ہے علامتِ نصب پر جیسے زَیدُن لَا زَیدُن فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ اب دیکھو یہ زَیدُن کیا ہے یہ نہ مضاف ہے اور نہ مشابع مضاف تو یہ مفرد ہوا اور آپ نے کیا کہا تھا جب مفرد ہو تو مبنی ہوگا علامتِ نصب پر لیکن یہ تو مرفوع ہے لَا زَیدُن فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ تو چونکہ یہاں پر جزہ جو تھی وہ شرط کے مطابق نہیں تھی صرف مفرد ہونا کافی نہیں ہے بلکہ پہلی دونوں شرطیں بھی پوری ہونی چاہیے اور لَا زَیدُن فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ یہاں تو پہلی دو شرطیں پوری نہیں ہیں پہلی شرط کیا تھی ساتھ ملا ہوا ہو اور دوسری کیا تھی نکیرا ہو اور زَیدُن یہ تو نکیرا نہیں تو معلوم ہوا صرف مفرد ہونا کافی نہیں بلکہ پہلی دو شرطوں کا ہونا بھی ضروری ہے اس لئے صاحبِ جامی نے درمیان میں عبارت نکالی اور بتلایا کہ ساتھ بھی ملا ہوا ہو نکیرا بھی ہو اور پھر اس کے بعد وہ مفرد بھی ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ مبنی ہوگا علامتِ نصب پر تو کہتے ہیں فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَا مَا يُنْسَبُ بِهِ تو پھر اس صورت میں وہ مبنی ہوگا عَلَا مَا اس علامت پر يُنْسَبُ بِهِ جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے تو پہلی دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے صرف آخری شرط کا انتفاہ نہیں کافی بلکہ پہلی دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے اگر پہلی دو شرطیں بھی نہ ہوئیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہوئی تو پھر اس کا حکم ہی الگ ہے پھر اس صورت میں تو آپ نے پڑھا وہ رفع پڑھنا بھی واجب اور تقرارِ لَا مَا تقرارِ عِسَم بھی ہوگا وہی بیان کر رہے ہیں فَإِنَّهُ لَوْكَانَ مُفْرَدًا کہ اگر لائے نفی جنس کا حسم اگر مفرد ہو لیکن معرفتاً ساتھ کیا ہو معرفہ بھی ہو او مفصولاً یا مفرد بھی ہے لیکن ساتھ کیا ہے مفصول بھی ہے فَحُکْمُهُ غَيْرُ ذَلِقَ تو اس کا حکم اس کے علاوہ ہے بھئی پھر وہ مبنی علالفتہ نہیں ہوگا بھئی عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْكَانَ مُفْرَدًا معرفتاً او مفصولاً اس لیے کیونکہ اگر لائے نفی جنس کا حسم مفرد اور معرفہ ہو یا مفصول ہو فَحُکْمُهُ غَيْرُ ذَلِقَ تو اس کا حکم اس کے علاوہ ہے وَقَوْلُهُ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ یہ دیکھو میں نے اعتراض ذکر کیا تھا مطن میں کیا کہا تھا فَهُوَ مَبْنِيُن اس کیا پتا چلا کہ مبنی ہوگا اور آگے کہا عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ اس علامت پر جس پر جس کے ساتھ نصب دیا جاتا ہے اور نصب تو معرف پر آتا ہے تو اس سے تو پتا چلا وہ معرف ہوگا فَهُوَ مَبْنِيُن سے پتا چلا وہ مبنی ہوگا اور عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ سے پتا چلا وہ معرف ہوگا کیونکہ نصب کس پر آتا ہے معرف پر آتا ہے تو یہ تو کلام کے اندر تعارض بظاہر لگ رہا ہے تو صاحبِ جامی بتائیں گے بھئی کہ اس وقت تو مبنی ہے اور لَا کے داخل ہونے سے پہلے جس طرح اس پر نصب آتا تھا اس علامت پر ہی کیا ہو جائے گا مبنی ہو جائے گا لَا کے داخل ہونے سے پہلے جس علامت کے ساتھ اس پر نصب آتا تھا اسی علامت کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا مبنی ہو جائے گا یعنی اس وقت یہ معرف نہیں ہے مبنی ہے لیکن مبنی اسی علامت پر ہوگا جس کے ساتھ اور ماتین کا قول جو ہے یعنی اس علامت پر جس کے ساتھ اس مفرد کو نصب دیا جاتا تھا اس پر لا کے داخل ہونے سے پہلے اب وہ صورتیں بتلا رہے ہیں کہ نصب کتنی صورتوں کے ساتھ آتا ہے جن پر وہ مبنی ہو جائے گا میں نے ذکر کیا تھا نصب کی کتنی صورتیں ہیں کبھی نصب آئے گا فتحہ کے ساتھ رأیتو زیدن کبھی نصب کسرہ کے ساتھ آئے گا رأیتو مسلماتین کبھی نصب علف کے ساتھ آئے گا رأیتو اباکہ کبھی نصب یاما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا رأیتو رجولینی تسنیہ کے اندر اور کبھی نصب یاما قبل مقصور کے ساتھ آئے گا جمع مذکر سالم میں رأیتو مسلمین تو پانچ صورتیں ہیں نصب کی لیکن یہاں پر وہ علیف ولی صورت کو ذکر نہیں کریں گے کیوں میں ذکر کر چکا کیونکہ اسماع ستہ مکبرہ کا نصب علیف کے ساتھ کاب آتا ہے جب وہ مضاف ہوں اور یہاں تو بات چلی ہے فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْفَتْحُ فِي الْمُوَحْحَدِ اور وہ نصب کی علامت جو ہے فتحہ ہے فِي الْمُوَحْحَدِ مُوحْحَد کا کیا مانا جو مفرد ہے یعنی تسنیہ جمع نہیں ہے تسنیہ اور جمع میں تو یا ماقبل مفتوح یا ماقبل مقصور آگے بیان کریں گے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْفَتْحُ فِي الْمُوَحْحَدِ اور وہ فتحہ ہے فِي الْمُوَحْحَدِ اَيْفِي الْمُفْرَدِ مُفْرَد میں نَحْوُ لَا رَجُلَ فِدَّار دیکھو رجل کا نصب کس کے ساتھ آتا تھا فتحہ کے ساتھ رأیتُ رجلان تو اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے لَا رَجُلَ فِدَّار تو مُوحَد کی ذریعی کیا مراد ہے مُفرَد جمع مقصر کا بھی یہی حکم ہے لَا رِجَالَ فِدَّار تو انہوں نے تو کہا وَالْفَتْحُ فِي الْمُوَحْحَدِ مُفرَد جو ہے اس کے اندر علامتِ نصب کیا ہے فتحہ حالانکہ جمع کے اندر بھی آتی ہے رَأَيْتُ رِجَالًا تو جواب یہ کہ یہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر بھی وہی مُفرَد کے حکم میں ہوتی ہے کس کے حکم میں ہیں مُفرَد کے حکم میں تو اس مُوحَد کے اندر وہ بھی داخل ہو گئی ہے کہتے ہیں وَالْقَسْرُ اور کبھی کبار وہ علامتِ نصب جو ہے وہ کسرہ ہوگا فِي جمعِ الْمُؤَنَّسِ سَالِمِ کس کے اندر جمع مُوَنَّسِ سَالِمِ میں بِلَا تَنْوِينٍ بغیر تنوین کے نحو مثال کے طور پر لَا مُسْلِمَاتِ فِدَّارِ یہاں تنوین نہیں پڑھنی بھئی لَا مُسْلِمَاتِ فِدَّارِ اب یہ مُسْلِمَاتِ اس وقت کیا ہے یہ مبنی علَلْقَسْرَا ہے یہ مبنی علَلْقَسْرَا کیونکہ المسلمات جمع مُوَنَّسِ سَالِم ہے اور جمع مُوَنَّسِ سَالِم کا نصب آتا ہی کس کے ساتھ ہے کسرہ کے ساتھ آتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آئے گی بھئی لَا مُسْلِمَاتِ فِدَّارِ یاد رکھو یہ تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ جو جمع مُوَنَّسِ سَالِم کے اندر جو تنوین آتی ہے یہ تنوینِ تَمَقُن نہیں ہے یہ عوض ہے جمع مُذَكَّر سَالِم جمع مُذَكَّر سَالِم کا ایراب وَوْيَا يَا کے ساتھ وَوْيَا رَفَع وَوْ کے ساتھ نصب اور جار لیکن آگے نون بھی یہ کہتا ہے تو جب جمع مُذَكَّر سَالِم میں اِعْرَاب کے ساتھ ساتھ ایک اور حرف کا بھی اضافہ ہے تو لہٰذا جو جمع مُوَنَّسِ سَالِم ہے اس کا رفع کس کے ساتھ زمع کے ساتھ نصب اور جار کسرہ کے ساتھ لیکن پھر ساتھ اس کو تنوین بھی دے دی گئی اور یاد رکھو یہ تنوینِ تَمَقُن نہیں ہے تنوینِ تَمَقُن کونسی ہوتی ہے تنوینِ تَمَقُن وہ جو مُعْرَب پر آتی ہے کس پر آتی ہے مُعْرَب پر آتی ہے منصرخ پر آتی ہے لیکن یہ جو تنوین ہے یہ تنوینِ تَمَقُن نہیں ہے یہ تنوینِ عِوَز ہے کس کا عِوَز ہے یہ وہ جو جمع مُذَكَّر سَالِم میں نون دیا تھا تو جمع مُوَنَّسِ سَالِم میں کیا دے دی تنوین دے دی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو یہ تنوین نہیں گرنی چاہیے کیونکہ مبنی پر تنوینِ تمکن نہیں آسکتی مبنی پر اور یہ تو تنوینِ تمکن ہے ہی نہیں یہ تو تنوینِ عوض ہے اس کو تو رہنا چاہیے یاد رکھو جب آپ مبنی بناتے ہیں تو تنوینِ تمکن گرا دیتے ہیں کیونکہ تنوینِ تمکن معرب کی علامت ہے اور آپ تو اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں مبنی بنانا چاہتے ہیں تو تنوینِ تمکن کو گراتے ہیں اور کسی تنوین کو نہیں گراتے تو لہٰذا یہاں پر بھی مسلمات ان کے اندر جو تنوین ہے وہ تو تنوینِ تمکن ہے ہی نہیں وہ تو تنوینِ عوض ہے اس کو تو باقی رہنا چاہیے اور یوں پڑھنا چاہیے لا مسلمات فی الداری اور کہیں کہ ہے اس وقت یہ بھی مبنی کیا ہے مبنی ہے اور بھئی یہ تنوین بھئی یہ تنوینِ تمکن ہے ہی نہیں بلکہ یہ تنوینِ عوض ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے چنانچہ بعض علامہ فرماتے ہیں اس کو اسی طرح تنمیم کے ساتھ پڑھیں گے جب لا بھی آجائے لا مسلمات فداری اور کیا کہیں گے یہ مبنی ہے مبنی ہے توجہ ہے مبنی علی القصر ہے قصرہ پر مبنی ہے جبکہ امام ماضی نہیں فرماتے ہیں کہ اس کو لا مسلمات فدار پڑھیں گے یہاں قصرہ پڑھیں گے ہی نہیں جیسے لا رجولہ فدار تھا لا نفی جنس کا اسم جب اس میں تیسری شرط پوری نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مبنی علی الفتح تو اس کو بھی مبنی علی الفتح یوں پڑھیں گے لا مسلمات فدار لیکن جمہور علماء نخ فرماتے ہیں نئی نہ تو اس پر تنمیم پڑھیں گے نہ اس پر فتحہ پڑھیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کی تنمیم کیوں گرائی یہ تو تنمیمِ تمکن ہے ہی نہیں یہ تو تنمیمِ عوض ہے کہتے ہیں بے شک یہ تنمیمِ عوض ہے لیکن اس کی صورت کس کی طرح ہے تنمیمِ تمکن کی طرح ہے تو یہ اس کے مشابہ ہے لہذا جب تنمیمِ تمکن کو گراتے ہیں تو جو اس کے مشابہ تنمیم تھی اس کو بھی کیا کر دیا گرا دیا لہذا اس کو بغیر تنمیم کے پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئی اسی لئے کہا وَالْقَسْرُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ السَّالِمِ بِلَا تَنْوِينِينَ اور علامتِ نصب وہ کسرہ ہے فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ السَّالِمِ کس کے اندر جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ السَّالِمِ کے اندر بِلَا تَنْوِينِينَ بِغَيْرَ تَنْوِينَ کے نَحُ لَا مُسْلِمَاتِ فِي الدَّارِ آگے دیکھئے وَالْيَاءُ الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا فِي الْمُسَنَّةِ اور نیز علامتِ نصب کیا ہے الْيَاءُ الْمَفْتُوحُ وہ یا جو ہے الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا جس کا مَا قَبْل مَفْتُوحُ ہے توجہ سے یہ عبارت سمجھ لو الْيَاءُ ہے مَوصُوف اور الْمَفْتُوحُ ہے اس کی صفت اور یاد رکھو یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف کے اندر ہی پایا جائے اور صفت بحالی متعلقی ہی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف میں نہیں ہوتا بلکہ موصوف کے متعلق میں ہوتا ہے الْيَاءُ الْمَفْتُوحُ الْيَاءُ ہے موصوف الْمَفْتُوحُ ہے اس کی صفت لیکن مجھے بتائیے کیا وہ یا مفتوح ہوتی ہے رَأَيْتُ رَجُلَائِنِ یہ رَجُلَائِنِ کے اندر یہ یا مفتوح ہے یا یا کا ما قبل مفتوح ہے یا کا ما قبل مفتوح ہے تو مفتوح لفظوں میں صفت ہے یا کی لیکن معنی کے اندر صفت ہے اس کے ما قبل کی تو کہتے ہیں وَلْيَاءُ الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا تو یہ جو ما قبلہا ہے نا موصول سلح ما موصولا اور قبلہا اس کا سلح اور سلح جملہ ہوتا ہے لہٰذا یہاں سابتا نکال لیں گے ما سابتا قبلہا یہ قبلہ کیا ہے ظرف واقع ہوتا ہے نا اور ظرف کے لئے کیا چاہیے عامل اور عامل آپ چاہے سبتا نکال لیں چاہے ثابتن لیکن یہاں سبتا نکالیں گے کیونکہ ہمیں جملہ چاہیے کیونکہ اس نے سلح بننا ہے ما کا بات سمجھ میں آگئے تو پھر یہ ما سبتا قبلہا یہ موصول سلح مل کر یہ نائب الفائل بنے گا المفتوح کے لئے مفتوح اس میں مفعول ہے نا اور اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے یا نہیں فیل کے لئے جیسے ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سلحوں کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل تو یہ ما قبلہا یہ نائب الفائل ہے کس کے لئے المفتوح اس میں مفعول کے لئے تو دیکھو اب ترجمہ سنو وَلْيَاُ الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا نصق کی علامت جو ہے وہ یا ہے المفتوح مَا قبلہا جس کا ما قبل مفتوح ہے فِي الْمُسَنَّا کس کے اندر تسنیہ کے اندر وَالْمَقْسُورُ مَا قَبْلَهَا فِي جَمْعِ الْمُزَكَّرِ السَّالِمِي اور اس مقصور کا عطف ہے المفتوح پر اب نصب کی آخری علامت ذکر کریں نصب کی آخری علامت کیا ہے المفتوح کو اٹھائیں اور اس کی جگہ المقصور کو لے آئیں وَالْيَا الْمَقْسُورُ مَا قَبْلَهَا وہ یا کہ مقصور ہے مَا قَبْلَهَا اس کا مَا قَبْل بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو المقصور ہے اس میں بھی وہی ترقیب المقصور کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول اور یہ مَا قَبْلَهَا اَيْمَا سَبَتَ قَبْلَهَا یہ موصول صلح مل کر اس کا نائب الفائل ہے اور اس میں مفعول اپنے نائب فائل سے مل کر فتوئی کس کے لئے الْيَا کے لئے تو کہتے ہیں اور نصب کی علامت جو ہے الْيَا الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا فِي الْمُسَنَّةِ وہ یا ہے جس کا مَا قَبْل مفتوح ہوتا ہے تصنیہ میں وَالْمَقْسُورُ مَا قَبْلَهَا فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِي اور وہ یا کہ جس کا مَا قَبْل مَقْسُور ہو جمع مذکر سالم میں نحو مثال کے طور پر لا مُسْلِمَيْنِ وَلَا مُسْلِمِينَ لَكَ دونوں کی ایک ہی خبر نکال دی لا مُسْلِمَيْنِ لا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَلَا مُسْلِمِينَ لَكَ لا مُسْلِمَيْنِ یہ تصنیہ ہے جو پہلا لفظ ہے اور وَلَا مُسْلِمِينَ یہ دوسرا لفظ یہ جمع ہے اور یہ دونوں یاد رکھو اس وقت مبنی ہیں کیوں پہلی دو شرطیں تو پوری ہیں ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں نکیرہ بھی ہیں لیکن تیسری شرط کے مضافیاں مشابہ مضافی ہو یہاں پوری نہیں اور اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر تو اس وقت یہ دونوں مبنی ہیں آگے دیکھئے وَيَعْنِ بِالْمُفْرَدِ مَا لَيْسَ بِمُضَافِ وَلَا مُزَارِعٍ لَهُ بھئی پیچھے ذکر کیا تھا مفرد سے کیا مراد ہے فَإِنْ قَانَ مُفْرَدًا کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو وہی صاحب جامعی آگے بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جب کہا مفرد تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مفرد تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے بلکہ یہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے مضاف اور مشابہ مضاف تو مفرد ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اسم مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو تصنیہ اور جمع ہو تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے وہ بھی کیا ہوئے اس کے اندر یعنی وہ بھی جیسے ابھی لا مسلمین اور لا مسلمین دیکھو یہ تصنیہ اور جمع کیا ہے مبنی ہے علامت نصب پر کہتے ہیں وَيَعْنِ بِالْمُفْرَدِ مَا لَيْسَ بِمُضَافِنْ وَلَا مُزَارِعِنْ لَهُ یا یوں کہہ لیں کہ یہ اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم جب مفرد ہو تب وہ کیا ہوگا مبنی ہوگا علامت نصب اور آگے مثالیں آپ نے جو دو ذکر کی لا مسلمین و لا مسلمین یہ تو تصنیہ اور جمع کی مثالیں ذکر کر دیں تو جواب دینے لگیں کہ تصنیہ اور جمع اس کے اندر داخل ہے کیونکہ یہ مفرد تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں آیا بلکہ کس کے مقابلے میں آیا ہے مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے تو کہتے ہیں و یعنی بالمفرد ما لیسا بمضاف وہ اسم جو نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو مضارع کا مانا بھی مشابہ ہے فیل مضارع کو فیل مضارع کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں فائل کے مشابہ ہوتا ہے اس میں فائل کے مشابہ ہوتا ہے عدد حروف وغیرہ میں جتنے ایک میں حروف ہوتے ہیں اتنے ہی دوسرے میں زاربون میں کتنے حروف چار یزریبوں میں بھی کتنے چار یکرموں میں کتنے حروف چار مکرمون میں بھی کتنے حروف چار مستخرجون کتنے حروف چھے اور یستخرجون فیل مزارے میں بھی کتنے چھے تو عدد حروف وغیرہ میں چونکہ فیل مزارے یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ اسم فائل کے ساتھ اس لئے اس کو فعل مزارع کہتے ہیں تو مزارع کا کیا معنی مشابہ تو کہتے ہیں وَيَعْنِ بِالْمُفْرَدِ مَا لَيْسَ بِمُزَافِ وَلَا مُزَارِعِن لَهُ اور ارادہ کیا صاحبِ کافیہ نے مفرد کے ذریعے اس اسم کا جو نہ مزاف ہو اور نہ مشابہ مزاف ہو فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسَنَّ وَالْمَجْمُوعُ تو اس کے اندر تسنیہ اور جامع دونوں داخل ہو گئے وَإِنَّمَا بُنِيَا اب آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مبنی علامتیں نصب پر کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو صاحبِ جامع آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی وجہ یہ کہ یہ متضمن ہے مین کو یہ متضمن ہے مین کے معنی کو کس کے معنی کو مین کے معنی کو یہ یوں کہا سان لفظوں میں کہ اس کے اندر مین چھپ گیا اس لا رجل فدار اصل میں تھا لا مین رجل فدار لا رجل یہ اصل میں کیا تھا لا مین رجل دیکھو لا رجل فدار کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے دیکھو تمام افراد کی نفی ہو گئی اسی طرح ایک مین ہے مین بھی استغراق کے لیے آتا ہے مین استغراقیہ کہتے ہیں وہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کے تمام افراد کا کیا کر لیتا ہے یہ ہاتھا کر لیتا ہے اس کو مین استغراقیہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دراصل یہاں پر دراصل مین تھا بھئی اور اس مین کو حضف کر لیا گیا تو لا رجل فدار اصل میں کیا تھا لا مین رجل فدار پھر اس مین کو تخفیفاً حضف کر لیا گیا تو مین کا معنی اس کے اندر اس رجل کے اندر مین کا معنی آ گیا اور مین تو ہے حرف حرف اور حرف کیا ہیں تمام حروف مبنیات ہیں توجہ ہے ادھر دیکھو بھئی آپ نے پڑا ہے کہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں وہ چیزیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی مبنی ہیں وہ تین چیزیں ہیں تمام حروف فعل ماضی اور فعل امر پھر دوہرائیں مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین تمام حروف فعل ماضی اور فعل امر دیکھو اس کے اندر اسم کا تو ذکر ہی نہیں ہے معلومہ اسم مبنی الاصل نہیں اسم اصل کے اعتبار سے معرب ہے اس پر کیا آنا چاہیے اے عراب لیکن اسم بعض مبنی ہوتے ہیں جیسے سارے اسمائی اشارہ بھی مبنی ہیں اسمائی موصولہ بھی مبنی ہیں ضمیریں بھی مبنی ہیں تو اسم بھی بعض اوقات مبنی ہو جاتے ہیں تو وہ کیسے مبنی ہوتے ہیں یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ اسم مبنی ہوگا جب اس کی مشابہت آجائے مبنی الاصل کے ساتھ اسم کی جب مشابہت یعنی کوئی مناسبت آجائے کس کے ساتھ مبنی الاصل یعنی حروف کے ساتھ کوئی مناسبت آجائے یا فیلے ماضی کے ساتھ مناسبت آجائے یا فیلے عمر کے ساتھ تو پھر اس صورت میں اسم بھی مبنی ہو جائے گا اور ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ کوئی حرف اس اسم کے اندر چھپ جائے اور حرف تو کیا ہے مبنی الاصل تو جب مبنی الاصل اسم کے اندر چھپ گیا تو وہ اسم کو بھی کیا بنا دے گا مبنی بنا دے گا جیسے احادہ عاشارہ اصل میں کیا تھا احادوں و عشرن درمیان میں واؤ تھا اور واؤ حرف ہے اور پھر یہ واؤ چھپ گیا عشرن کے اندر تو اس نے اس کو کیا بنا دیا مبنی بنا دیا احادہ کیوں مبنی ہوا کیونکہ وہ درمیان میں آگیا اور درمیان میں اعراب نہیں آتا اور عشرہ کیوں مبنی ہوا کیونکہ اس کے اندر واؤ چھپ گیا بات سمجھ میں آگئے تو اس لئے مبنی ہوا اسی طرح امسی امسی کہتے ہیں گزشتہ کل کو جو کل کا دن گزر گیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں امسی یہ امسی یہ بھی مبنی علی القصر ہے کیوں مبنی ہے کیونکہ یہ اصل میں تھا الامسی کیا تھا الامسی اس پر الافلام تھا پھر یہ الافلام اس کے اندر چھپ گیا تو کیا بن گیا امسی اب یہ مبنی بن گیا کیونکہ الافلام حرف ہے جو اس کے اندر چھپ گیا اسی طرح یہاں پر بھی اصل میں تھا لا من رجل انفیدار یہ من کس کے اندر چھپ گیا رجل کے اندر چھپ گیا اور من کیا ہے خرف وہ مبنی تھا تو اس نے رجل کو بھی کیا بنا دیا مبنی بنا دیا بات سمجھ میں آگئی تو یوں کہہ لو جو تعبیر آپ کو پسند ہو یوں کہہ لو کہ خرف ان کے اندر چھپ گیا ہے یا یوں کہہ لو کہ خرف کا معنی ان کے اندر موجود ہے حرف تو چلا گیا حضف ہو گیا لیکن اس کا معنی ان کے اندر آگیا جب معنی آیا تو یہ بھی کیا بن گئے مبنی احدہ عشرہ اس کے اندر واؤ کا معنی آ گیا تو یہ مبنی بن گیا الامسی کے اندر الافلام کا معنی آ گیا تو وہ مبنی بن گیا اور لا رجل فدار اس رجل کے اندر من کا معنی آ گیا تو اس لئے یہ بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَا بُنِيَ لِتَزَمُّنِهِ مَعْنَى مِن اور اس کو مبنی بنایا گیا اس لئے کیونکہ یہ متضمن ہے مِن کے معنی کو کیونکہ اس کے اندر کس کا معنی موجود ہے لائن افیجنس کے اسم کے اندر مِن والا معنی موجود ہے اس معنی لا رجل فدار اس لئے کیونکہ لا رجل فدار کا معنی یہ ہے لا من رجل فیہا کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے لئنہو جواب بھئی یہ مِن کہاں سے آیا لا من رجل فدار تو آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال میں مِن تھا تو جواب بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے مثلا کس نے آپ سے سوال کیا حَلْ مِن رَجُلِن فدار کیا کوئی آدمی ہے اس گھر کے اندر تو جواب بھی کیا ہونا چاہیے مِن کے ساتھ ہونا چاہیے لا من رجل فدار اس پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی سوال تو کسی نے نہیں پوچھا کوئی بات ویسے کر رہا ہے وہ ویسے کہہ دیتا ہے لا رجل فدار تو جواب یہ کہ یہ سوال یا تو کبھی حقیقتاً موجود ہوتا ہے اگر حقیقتاً نہیں ہے تو سوال کو فرض کر لیا جاتا ہے یعنی یا تو یہ سوال محقق کا جواب ہوگا جو حقیقتاً وہاں موجود ہو یا سوال مقدر مقدر کا کیا معنی جس کو فرض کر لیا گیا ہو تو یہ سوال مقدر کا جواب ہے یا سوال محقق کا اور اس میں مِن موجود تھا لہٰذا جواب میں بھی کیا ہونا چاہیے مِن لیکن پھر اس مِن کو حضف کر لیا گیا تو یہ جو لا کا اسم آیا یہ مین کے معنی کو متضمن ہے اور مین تو حرف ہے مبنی الاصل ہے تو اب یہ لا کا اسم بھی کیا ہو جائے گا مبنی ہو جائے گا تو کہتے لی انہو جواب لی من یقولو اس لیے کیونکہ یہ جواب ہے اس شخص کا جو یہ کہتا ہے حل من رجل فدار یہ جو شخص یہ کہتا ہے حقیقتاً او تقدیراً یعنی یہ جواب ہوگا اس قسم کے سوال کا حقیقتاً یا تقدیراً یعنی حقیقتاً سوال ہوگا یا تقدیراً ہوگا یعنی فرض کر لیا جائے گا فحوظفہ من تخفیفاً تو من کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا تخفیف کرنے کے لئے تاکہ لفظ مختصر ہو جائے کلام مختصر ہو جائے زبان پر آدائیگی آسان ہو جائے تو کہتے ہیں فحوظفہ من تخفیفاً تو من کو حضف کر لیا گیا تخفیف کرنے کے لئے وَإِنَّمَا بُنِيَ عَلَامَات تو پھر سوال پیدا ہوا کہ بھئی جب مبنی بنایا گیا تو مبنی علامتِ نصب پر ہی کیوں بنایا علامتِ رفع یا علامتِ جار پر کیوں نہیں مبنی بنایا تو اس کا بھی جواب دینے لگے ہیں کہ بھئی تاکہ بینا اور اعراب والی حالتوں میں موافقت آ جائے بینا اور اعراب یعنی معرب اور مبنی والی حالتوں میں موافقت آ جائے لاکعیسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے لفظن اس پر نصب آتا ہے کیا آتا ہے لفظن نصب آتا ہے تو لہٰذا اس کو بھی مبنی کیا گیا علامت نصب پر ہی تاکہ بینہ اور اعراب والی حالتوں میں موافقت ہو جائے بینہ اور اعراب والی حالتوں میں موافقت ہو جائے بھئی توجہ ہے یہ جو لائے نفی جنس ہے اس کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے ایک صورت میں منصوب ہوتا ہے اور دوسری صورت میں مبنی ہوتا ہے تو مبنی بھی مبنی علی الفتح کیا یعنی وہ جو نصب والی صورت تھی اسی پر مبنی کر دیا تاکہ اس کی جو معرب ہونے کی صورت ہے اس لائے نفی جنس کے اسم کی اور اس کے مبنی ہونے کی صورت ہے دونوں کے اندر موافقت ہو جائے دونوں ایک دوسرے جیسی ہو جائیں اعراب بھی آتا ہے تو کونسا نصب اور مبنی بھی بنائیں گے تو کس پر اسی علامت نصب پر تو دیکھو دونوں میں موافقت ہو گئے دونوں ایک جیسے ہو گئے مبنی ہونے والی حالت بھی اور معرب ہونے والی حالت بھی موافقت رہے دونوں ایک جیسی رہیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّا مَا بُنِيَ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ اور کہتے ہیں اس کو علامت نصب پر ہی مبنی بنایا گیا لِيَكُونَ الْبِنَاءُ عَلَى حَرْكَةٍ اَوْ حَرْفٍ تاکہ یہ جو بنا ہے بھئی دیکھو بعض صورتوں میں مبنی ہے حرکت پر اور بعض صورتوں میں مبنی ہے حرف پر جیسے وہ جو پیچھے مثالیں گزری تھیں لَا رَجُلَ فِدْدَار لَا مُسْلِمَاتِ فِدْدَار لَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَلَا مُسْلِمِينَ لَكَ اب دیکھو لَا رَجُلَ فِدْدَار یہ مبنی ہے حرکت پر لَا مُسْلِمَاتِ فِدْدَار یہ بھی کیا ہے مبنی ہے حرکت پر اور لَا مُسْلِمَيْنِ یہ مبنی ہے حرف پر اس میں رفع کس کے ساتھ آتا ہے حرکت کے ساتھ نہیں آتا بلکہ یہ وہ اور یا کے ساتھ آتا ہے تو یہ مبنی ہے حرف پر اور اسی طرح لا مسلمین یہ بھی کیا ہے مبنی ہے حرف پر تو اسی لئے کہا لِيَقُونَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ حَرْكَتٍ اَوْ حَرْفٍ تَاکِ بِنَا جو ہے اسی حرکت اور حرف پر ہو جائے مبنی ہونا لِيَقُونَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ حَرْكَتٍ تاکہ مبنی ہونا اسی حرکت یا حرف پر ہو جائے استحقہ هُمَن نَقِرَةُ فِي الْأَصْلِ جن کا نقرہ مستحق تھا اصل میں لا رجولہ فی الدار لا کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب اور یہ رجول کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ تو لا رجولن ہونا چاہیے تھا تو جس کا یہ اصل میں مستحق تھا اسی پر کیا بنا دیا مبنی تاکہ اعراب اور بینا کیا ہو جائیں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں دوبارہ ترجمہ دیکھئے لِيَكُونَ الْبِنَاءُ عَلَى حَرْكَتٍ اَوْ حَرْفٍ تاکہ اس اسم کا مبنی ہونا عَلَى حَرْكَتٍ اَوْ حَرْفٍ اسی حرکت یا اسی حرف پر ہو استحقہ هُمَن نَقِرَةُ فِي الْأَصْلِ قَبْلَ الْبِنَائِ کہ جس کا یہ نقرہ اصل میں مستحق تھا قبل الْبِنَائِ مبنی ہونے سے پہلے مبنی ہونے سے پہلے جس حرکت یا حرف کا یہ مستحق تھا اسی پر کیا بنا دو مبنی بات سمجھ میں آگئے وَلَمْ يُبْنَ الْمُزَافُ وَلَى الْمُزَارِعُ لَهُ اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا یہ لَا رَجُلَا فِدْدَار یہ رجل کیوں مبنی ہے کیونکہ یہ متضمن ہے مین کو مین کو تو پھر ذرا تیسری شرط بھی پوری کر دیں لَا غُلَامَ رَجُلِن فِدْدَار لَا غُلَامَ پھر تو یہاں پر بھی مین موجود تھا لَا مِن غُلَامِ رَجُلِن فِدْدَار تو لہٰذا اس کو بھی تو پھر مبنی ہونا چاہیے لیکن آپ نے کہا اگر تینوں شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ منصوب ہوگا تو پھر تو اس کو بھی مبنی کہنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا کہا وہ منصوب تو جواب دیں گے آپ کو کہ بھئی دیکھئے کہ اس صورت میں اضافت ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے اور یاد رکھنا یہ اضافت اسم کے بڑے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے اسم کے بڑے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے بھئی صاحبِ کافیہ نے شروع میں بتلایا تھا اسم کے کئی خاصے ہیں کہ اسم مُسنِ دِلَي بنتا ہے فیل اور حرف مُسنِ دِلَي نہیں بنتے اسم جو ہے اس پر جر آتا ہے فیل اور حرف پر جر نہیں آتا نیس اسم جو ہے اس پر تنوین آتی ہے فیل اور حرف پر تنوین نہیں آتی اسی طرح اسم پر علفلام آتا ہے اسی طرح اسم جو ہے مضاف ہوتا ہے تو یہ اسم کے خاصے ہیں کافی خاصے علماء نے ذکر فرمائے ہیں لیکن ان میں سے یاد رکھو یہ علفلام اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصے شمار ہوتے ہیں علفلام اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصے شمار ہوتے ہیں اور علماء نے بعض نے اس کی پھر وجہ لکھی کہ وجہ یہ کہ یہ اسم کے مدلول کو بدل دیتے ہیں اس لئے یہ اسم کے بڑے خاصے کہلاتے ہیں الفلام اور اضافت کیا کرتے ہیں اسم کے مدلول کو بدل دیتے ہیں وہ چیز جس پر اسم دلالت کر رہا تھا وہ ہی بدل جاتا ہے اس لئے ان دونوں کو اسم کے بڑے خاصے کہتے ہیں مثلا دیکھو غلام کا کیا معنی مطلق کوئی بھی غلام دنیا کا ہو لیکن ذرا میں اس پر الفلام لے آؤں الغلام اب کیا معنی معلوم ہے کوئی خاص غلام ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو مدلول بدل گیا یا نہیں غلام کا معنی تھا مطلق کوئی بھی غلام اور الغلام کا معنی ہے وہ غلام کوئی خاص غلام مراد ہے تو اسم کا مدلول بدل گیا جس پر اسم دلالت کر رہا تھا اور اسی طرح اگر میں کہوں غلام زیدین دیکھو اضافت میں نے کر دی تو غلام کا کیا معنی تھا مطلق کوئی غلام لیکن جب میں نے اضافت کر دی غلام زیدین اب ہر غلام اس سے مراد نہیں ہے بلکہ خاص زید کا غلام مراد ہے تو دیکھو اضافت سے بھی کیا ہوا مدلولِ اسام بدل گیا اب یہ ہر غلام پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ زید کے غلام پر دلالت کر رہا ہے تو علی فلام اور اضافت کو اسام کے بڑے خاصے کیوں کہتے ہیں کیونکہ اسام کے مدلول کو بدل دیتے ہیں تو لہٰذا توجہ سے سنو اشکال کیا تھا کہ لا غلام رجلین فددار یہ غلام رجلین کو آپ نے منصوب کہا حالانکہ اس کے اندر بھی من چھپ گیا ہے یا یہاں یہ بھی من کے معنی کو متضامن ہے اس کو بھی مبنی کہنا چاہیے کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ بھی من کے معنی کو متضامن ہے لیکن اس کی اضافت ہو رہی ہے اس غلام کی کیا ہو رہی ہے اضافت ہو رہی ہے اور اضافت اسام کے بڑے خاصوں میں سے ہے تو اسام کا جب بڑا خاص سا اس کے اندر آ گیا تو اب یہ مبنی نہیں بنے گا توجہ سے پھر سنو من اس کے اندر چھپ گیا تھا یا مین کا معنی اس کے اندر آ گیا لہذا اب یہ کیا تقاضی کر رہا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے مبنی ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے اور اضافت کیا تقاضی کر رہی ہے کہ اس کو اتنی اصل پر برقرار رکھو معارب ہی رکھو اس کو مبنی نہ بناو تو لہذا اسم کا بڑا خاصہ چونکہ آ گیا اب اس لیے اس مین کے معنی کو متضمن ہونے کے باوجود یہ مبنی نہیں بنے گا کیا بات ہوئی کہ اس لا غلامہ رجل انفیدار یمین کے معنی کو متضمن ہے اور یہ مشابہت کیا تقاضی کر رہی ہے کہ اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مبنی ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ اسم کا ایک بڑا خاصہ آ گیا کہ اس غلام کی اضافت ہو رہی ہے اور جب اسم کا بڑا خاصہ آ گیا تو وہ جو حرف کے ساتھ مشابہت تھی وہ کیا ہو گئی کمزور پڑ گئی جب کمزور پڑ گئی اب اس لیے یہ مبنی نہ بنا بات سمجھ میں آ گئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اضافت وہ ترجیح دے دیتی ہے اسم والی جانب کو اسم ہونے کی جانب کو وہ ترجیح دے دیتی ہے تو اسم لوٹے گا اس کی اضافت کی وجہ سے اسی چیز کی طرف جس کا یہ اصل میں مستحق ہے اور اسم اصل کس چیز کا مستحق ہے اسے معرب ہونا چاہیے یا مبنی معرب تو وہ لہذا اعراب کی طرف لوٹے گا اس پر اعراب آ جائے گا تو کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس اضافت کی وجہ سے اسم لوٹے گا اسی چیز کی طرف جس کا وہ اصل میں مستحق ہے اعنی ال اعراب یعنی کے اعراب اچھا بھئی چلیے بس کریں باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الكلام